اب جوہے اب ہم اس اپ آئس کو کال کریں گے ایک تو فرنٹ این ڈ ڈیزائن ہو گیا اس کے بعد ٹیبل بھی ڈیزائن ہو گیا ۔ ٹیبل کے بعد جوہے آپ کا اسٹیٹک جوہے وہ ڈیٹا بھی شہہ رہا ہے اوبجیک کے فارپین میں اور وہ اسٹیٹک ڈیٹا جوہے ہم کہاں سے بھیج رہے ہیں کمپوننٹ ڈوٹ پی ایس کی فائد سے ہم بھیج رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے ان اپی آئیس کو کال کریں گے اب ہم جو بھی ڈیٹا یہاں پہ شو کریں گے وہ ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا بیس سے فیچ ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا کریں کہ ایکچول اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم نے جو ہے ویو بھی بن گیا کمپوننٹ بھی بن گیا جو ہم نے لسٹ کا کمپوننٹ بنایا تھا امپلائی لسٹ کا اب ہم سروس بنائیں گے اور سروس کے تھرو کیا ہوگا سروس کے تھرو جو ہے ایک ڈیٹی بھی کلائن کے تھرو ہم کیا کریں گے اپنی سپرنگ بود کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور وہاں سے ہم کسی بھی اپی آئی کو کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو سروس ہم یہاں پہ ایک کلاس بنا دیتے ہیں سمپل آپ یہاں پہ دوسرے ٹرمینل پہ آجائیں جہاں پہ ہم کمانڈ یوز کرنا چاہیں تو ان جی جی فور جنریٹ اس فور سروس اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں ایمپلائی انٹر کریں تو یہ ایک سروس فائل بن جائے گی تو چیک کر لیتے ہیں کہ سروس فائل کہاں پہ بنی ہے یہ رہی آپ کی ایمپلائی سروس فائل بن گئی ہے ایمپلائی سروس فائل بن گئی ہے تو باقی فائل کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں فیلال کے لیے کلوس تاکہ کونسیپ جو ہے وہ کلیر ہوتا جائے اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ مجھے کیا چیز چاہیے یہاں پہ مجھے ایشٹی ٹی بی کلائن چاہیے سروس تو فائل بن گئی ہے سروس فائل بن گئی ہے اب ایشٹی ٹی بی کلائن چاہیے ایشٹی ٹی بی کلائن کے طور پر ہم کیا کریں گے ہم اس والے ایپلیکیشن کے ساتھ انجیک ہوں گے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ایشٹی ٹی بی کلائن ڈفائن کرنا ہے اور ایشٹی ٹی بی کلائن تب ڈفائن ہوگا پہلے اپ یہاں پہ اِس کو ایپورٹ کرے ہیں تو ایپ رáوٹنگ موڈل میں آ جائیں ہاں سوری اس پہ نہیں آپ جو یہ ایپ موڈل ٹی ایس ڈفائل میں آ جائیں اور یہاں پہ آپ جو ہے پہلے ڈفائن کریں ایشٹی ٹی بی کلائنڈ موڈیول کو ڈیفائن کریں تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ڈیٹی ٹی بی کلائن موڈیول اور اس کلاس کو یہاں پہ آپ امپورٹ بھی کر دیں امپورٹ ایسٹی ٹی بی کلائن موڈیول اور یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ آ رہا ہے آپ کا انگل تو ڈیٹی ٹی بی کلائن موڈیول کون سے پیکیج سے آ رہا ہے وہ اس والے پیکیج سے آ رہا ہے تو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے یہ پیکیج جو وہ امپورٹ کیا ہے یہ امپورٹ کرنے کے بعد بے شک آپ اس فائل کو آپ کلوز کر دیں اب آ جائے اپنے سروس والی فائل پہ اور یہاں پہ اس والے کنسٹرکٹر میں ہم نے جو ایسٹی ٹی بی کلائن کا اوبجیک بنانا ہے تو پرائیوٹ ایسٹی ٹی بی کلائن اوبجیک کسی بھی نام سے بنائیں اور یہاں پہ اب آئے گا ایسٹی ٹی بی کلائن انٹر کریں تو ایسٹی ٹی بی کلائن کا جو وہ یہاں پہ پیکیج خود با خود انپورٹ ہو جائے گا اب اس سے ایسٹی ٹی بی کلائن کے ثروب ہم کیا کریں گے اپنی بیک این کے ساتھ کمیوکیٹ ہوں گے اور میک شور آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ کے کنٹرولر پہ تو ایسٹی ٹی ٹی بی کلائن کے بعد جو اب ہم اپنی بیک این والی اپلیکیشن کے ساتھ کمیوکیٹ کریں گے تو یہ جو اپلیکیشن فرنٹین جو ہمارا کسی اور سرور پہ چل رہا ہے اور بیک این جو ہمارے کسی اور سرور پہ اپلیکیشن چل رہی ہے اس کو کنیک کرنے کے لیے یہ تو فرنٹین پہ ہم نے کنیک کر لیا ہے اب بیک این پہ ہم نے جو یوز کرنا ہے وہ آپ آجائیں اپنے ریسٹ کنٹرولر پہ اور یہاں پہ آپ یوز کریں گے کروس اوریجن کا جو ہے وہ انوٹیشن اس کے بعد یہاں پہ آپ کا یو آر ایل آ جائے گا یہ کون سا یو آر ایل ہے جس یو آر ایل پہ آپ کی اپلیکشن چل رہی ہے تو آپ اس یو آر ایل کو اپنے بیک اینڈ کے ساتھ انچیک کر دیں گے تو یہاں پہ ہی آ جائے گا آپ کا وہ فرنٹ اینڈ کا یو آر ایل ٹھیک ہو گیا اور سیف کریں سیف کر رہے کے بعد جو ہے آپ اس اپلیکشن کو رن کریں اگر آپ کا سرور اپنڈ رن ہے تو گوڈ ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے اس اپلیکشن کو رن کرنا ہے اور چیک کرتے ہیں کہ کوئی ارر ہے کوئی بھی ارر نہیں ہے اور ہمارا جو سرور ہے وہ اس والے پورٹ پہ ٹھیک円 کی اپلیکشن تو بس اپنی یہاں پہ جو ہے ایک تو سرور کار considered کو اپنڈ رن رکھنا ہے اپنی بیک اینڈ کی اپلیکشن کے ساتھ اور جو ہے بیک اینڈ کی اپلیکشن کو اور جو یہاں پہ کروس اور ریجن کو یوز کرنا ہے جو کنیکٹ ہو جائے گا آپ کی فرنٹ اینڈ کی اپلیکشن کے ساتھ اور یہاں سے ہم الگ الگ اپی آئیز کو کال کریں گے تو کون کونسی اپی آئیز ہیں یہاں پہ پہلے میں اس اپی آئیز کو کال کر لیتا ہوں کونسی اپلائی لسٹ والی اپی آئی کو یہ یہاں پہ ہم اپی آئی کو کال کریں گے تو آجائیں یہاں پہ اپنی سرس والی کلاس پہ اور یہاں پہ میں اس اپلیکشن کو اس والی اپی آئی کو کال کروں گا تو اس والی اپی آئی کو کال کرنے کے لیے جو ہے میں ایک ویریابل ڈیفائن کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار یہ لکھنا نہ پڑے تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایک بیس یو آریل بنا دیتا ہوں تاکہ بعد میں جو ہے یہاں پہ فردر جو ہے کوئی بھی سپیسیفک مجھے آئی ڈی دینی ہوگی تو میں وہ بعد میں صرف اس ویریبل کے ساتھ ایڈ کر دوں گا اور مجھے مینوائل کے بار بار یہ والا یو آریل کال نہیں کرنا پڑے گا اس یو آریل کو ہم ویریبل میں ایمبیڈ کر دیتے ہیں تو بیس یو آریل کر دیا اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں یہ یو آریل میں نے پیسٹ کر دیا اس یو آریل کو آپ یہ ہٹا دیں ٹھیک ہے یہ کونسا یو آریل ہے یہ یہ والا یو آریل ہے بے شک آپ پاسپینٹ سے کافی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ یہ والا یو آریل ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کو اس کے ساتھ ریپلیس کر دے کوئی حرار نہیں ہے اب جو ہے یہاں پہ جو ہے میں نے ایک میتھرڈ بنانا ہے میتھرڈ کیا ہوگا یہاں پہ میں میتھرڈ کر دیتا ہوں گیٹ آل ایمپلائز ایک میں نے میتھرڈ بنا دیا اور میتھرڈ جو ہے وہ کر دیتا ہوں ان کی ٹائم میں کر دیتا ہوں ایمپلائز اور یہ ریٹرن کرے گا ایک ایرر اور کالی بریکٹس اپن اینڈ کلوز کر دیں اور ریٹرن کی کی ورڈ یوز کریں اور ریٹرن میں کیا ہے کہ یوز کریں ڈس ڈوٹ ڈی ٹی ٹی پی کی لائن رکیس کیا ہوگی رکیس ہوگی یہ میں پہلے ڈیفائن کر دوں اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے یہ بھی ایررڈ ریٹرن کرے گا اور دین یہاں پہ آپ نے جو ہے سنگل کوٹیٹ یوز نہیں کرنا یہاں پہ آپ ٹیپ سے پہلے ٹیپ کے ٹاپ پہ یا جو ہے نمبر ون کے جو ہے لیف سائٹ پہ جو کی یوز ہو رہا ہے آپ نے یہ والے سائن یوز کرنے اس کے بعد ڈالر کا سائن یوز کریں کالی بریک ایٹس اوپن اینڈ کلوز اور یہاں پہ یوز کر لیں ڈس ڈوٹ بیس یو آر ایل سمپل ڈس ڈوٹ بیس یو آر ایل اب یہ بیسیکلی کیا کرے گا یہ بیسیکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایشٹی ٹی بھی کلائن کے تھرو جو ہے ہماری اپلیکیشن بیک اینڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے اور کونسی اپی آئی یا اس کی ٹائپ کیا ہے گیٹ کی ٹائپ ہے اور کس اپی آئی کو کال کرنا ہے بیس یو آر ایل کی اپی آئی کو کال کرنا ہے مینوائل کے گیٹ آل اپلائز کی اپی آئی کو کال کرنا ہے اور جتنا بھی ویلیو آئے گا وہ ریٹرن ہو جائے گا اب ریٹرن ہو رہا ہے تو یہ ریٹرن ہمیں کہاں پہ کرنا ہے تو آج ہیں آپ اپنی اپلائی لسٹ کمپوننٹ پی ایس فائل پہ اس والی فائل تھے کو ہم assign کر رہے تھے وہاں پہ ہم dynamic use کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے object بنانا ہے اپنی service class کا اس constructor میں ٹھیک ہے اس والی file میں employ list component.ps file میں ہم نے service کا object بنانا ہے تو private اور employ service اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں employ service اس کا میں نے object بنا دیا اب اس سے object کے through میں کیا کر سکتا ہوں employ service کا یہ والا method call کر سکتا ہوں اور یہ مجھے پورا object جہاں get all apply کی API کو call کرے گی جو بھی value ہوگی وہ return ہو جائے گی تو میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں کہ اس سے object کے through جو ہے ایک method بناتا ہوں get all employs get all employs کر دیں اس والے method کو ہم نے employ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہمیں employs کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں differentiate کا پتا چلے اور curly brackets open and close یہاں پہ ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم کر دیں گے this employs service اور کونسا method ہے یہ والا method ہے اور ہم کیا کریں اس method کو جو ہے وہ subscribe کر دیتے ہیں اور brackets open and close اور curly brackets open and close اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں data جو بھی data return ہوگا وہ کیا کرے this dot اس والے object کو assign کر دیں اب میں بتا دیتا ہوں کہ ہو کیا رائے basically ہو یہ رائے کہ ایک تو ہم نے method بنا دیا ہے کہاں پہ employ list component dot ps file میں اس کے بعد اس method میں ہم کیا کریں جو بھی ویلیو ہوگی اس والے ویریابل میں ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ اس method کو call کرنے کے بعد ہم سبسکرائب کر رہے ہیں یہ بیسکلی یوز ہوتا ہے اور جو بھی ویلیو ہوگی وہ ڈیٹا میں ہوگی اس والے ویریابل میں ہوگی یہ یوزر ڈیفائنڈ ہے جو بھی آپ یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں then بات آتی ہے کہ یہ جو ہے ڈیٹا میں جو بھی ویلیو ہوگی وہ کیا ہوگی وہ اس والے object کو assign ہو جائے گی یہ کون سا object ہے یہ یہ والا object ہے جہاں پہ ہم static ویلیو دے رہے ہیں اب ہم static ویلیو نہیں دیں گے اب ہم اس کو کر دیتے ہیں comment ٹھیک ہے اب simple ہم کیا کریں گے اس والے method کو call کریں گے جہاں پہ ہم نے static ویلیو دی دی تو this dot get all implies اس والے اب method کو ہم call کر لیتے ہیں اور check کر لیتے ہیں کہ ہماری application append run ہے اور اب ہم output check کر لیتے ہیں refresh کیا اچھا تو ہمارے پاس جو ہی وہ data show ہو رہا ہے اب یہ data جو ہے وہ database سے retrieve ہو رہا ہے اگر ہم database میں data check کرنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس چار record جو inserted ہے جو ہماری spring boot والی application سے فیج ہو کر ہمیں angular پہ show رہے ہیں یا front end پہ data show رہا ہے تو اب ایک اور record ہم add کر کے دیکھتے ہیں جس طرح سے رزوان کو ہم add کر کے دیکھتے ہیں insert کیا اور اس کے بعد یہاں پہ data میں سے ہم check کرنا چاہے تو ٹھیک ہے اب پانچ record add ہو چکے اور فیفت آئی ڈی جو ہے وہ delete میں نے کی تھی اب فاردی ٹیسٹنگ پرپس تو record insert ہو چکا ہے اب میں front end والی application پہ جا کر چیک کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں refresh کرتا ہوں چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے record بالکل رزوان 6 ڈی کا وہ یہاں پہ new record show ہو رہا ہے meanwhile کہ complete ہمارے record show ہو رہے ہیں جو تھے کہ get all employees والی اے پی آئی اب یہاں پہ چیک کریں تو یہاں پہ last جو record ہے وہ ولیداد محلے اور اس اے پی آئی کو میں call کر رہا ہوں تو یہاں پہ کیا چیک کریں کہ یہ اے پی آئی جو ہے یہ وہی ہم نے call کی ہے جو angular کے طرح ہم نے service class کے طرح call کی ہے تو یہ اے پی آئی functional ہے ان کیس اگر آپ کے پاس کوئی error آ رہا ہے یہ data show نہیں ہو رہا ہے code وی ایسے میں تو آپ یہاں پہ inspect element میں جا کر اور console پہ جا کر چیک کریں کہ آپ کے پاس error کیا ہے میرے پاس کوئی بھی error نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر data fetch نہیں ہو رہا تو آپ یہاں پہ جو ہے چیک کریں error کیا ہے اور ان کیس اگر کوئی error ہے تو آپ spring boot والی application پہ کیا کریں spring boot والی application پہ یہاں پہ جو ہے آپ اس کی maximum age set کر دیں اور بعد میں اپنے اس server کو جو ہے وہ restart کر دیں یا اپنی اس back end والی application کو ایک server کو جو ہے یہاں سے restart کر دیں تو آئی hope کہ اگر کوئی اس آئی چو آ رہا ہے تو وہ result ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا تھوڑا flow ہم دیکھ لیں تو flow میں یہ ہے کہ ہم نے ایک simple employee list کے جو ہے وہ component بنائے ڈیٹا ریٹریو ہو رہا ہے یہ data کہاں سے ریٹریو ہو رہا ہے یہ data ریٹریو ہو رہا ہے ہمارا اس والے class سے یا ٹی ایس والی فائل سے اور یہاں پہ ٹی ایس والی فائل پہ ہم نے کیا کیا ہے ایک service کا object بنائے service کا object ہم نے کہاں پہ بنائے service کا object ہم نے constructor پہ بنائے اور یہاں پہ ایک employee کا جو ہے وہ object بھی بنائے ان کی type ہم نے array define کر دیئے اور اس object کے طرح ہم کیا کریں اس object کے طرح ہم جو ہے get all employees والے method کو call کریں get all employees والا method جو ہے وہ employees service جو ہم نے ایک service اس فائل بنائی تھی وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ ہم نے ایک method define کیا ہے کیونکہ actual ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ہم service کے طرح جو ہے کیا کر سکتے ہیں کہ http client کو call کر سکتے ہیں اور http client کے طرح ہم کیا کریں گے backend والی application کے ساتھ inject ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ service والا جو ہے ہم نے ایک ڈی ایس فائل بنائی ہے service کی اور بعد میں یہاں پہ http client ہم نے define کیا ہے اور http client میں ہم نے اس والے http client کے طرح ہم کیا کریں کہ جو اپی آئی ہماری ان کی ٹائپ ان کو ہم کی call کریں اور اپی آئی جو call ہو رہی ہے وہ یہ والی اپی آئی ہے کونسی والی اپی آئی جو ہم پاسمنٹ سے ہٹ کریں یہ get all employees والی اپی آئی ہے موسیقی